ہائے جو سمجھ بہت سمپل ریسپی ہے مقرائیا میں آئل کرم کرنا جا ہوں سب سے پہلے ہم سبجیوں کو ہلکا سب بھون لیں گے ، میں سبجے ایک جگہ مکس کر لیا ہے آپ ملکہ الگ بھی فرائی کر سکتے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے ایک منٹ کے لئے گوبی اور بینس اچھے سے بھون گیا ہے تو ہم اسے برطن میں نکال لیں گے سیم قرائے میں ہم تھوڑا سا آئل کرم کر لیں گے آئل کرم ہوتی ہی ہم اس میں میتھی سوف اور جیرہ دال لیں گے اس کو ایک سے آدھا منٹ کے لئے ہلکا سا بھون لیں گے اب ہم اس میں ایک آنین ڈال دیں گے تو یہ میڈیم سائز آنین لیا ہے ہم نے اس کو ہلکا لائٹ براؤن ہونے تک فرائے کر لیں گے ہم نے اس میں سبزیاں ڈال دیا ہے ایک ٹماٹر بھی دالا ہے میڈیم سائز کا اب میں اس میں ڈالوں گے ساڑھے مسائلے تو میں نے ون ٹی سپون گارلک پیس ٹالا ہے ون ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون ٹرمڈک پاورڈر ون ٹی سپون کوڑی انڈر پاورڈر اور کیومن پاورڈر مکس ہے ون ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر اور اس سے زیادہ مسائلے ہمیں نئی سمائٹ کرنا ہے یہ سیمپل ہی یہ رسیبیں بہت ہی اچھی بنتی ہے ملا لیں گے سمجھے کو سارے مسائلے کے ساتھ اور اسے ایک منٹ تک اچھے سے بھون لیں گے ایک منٹ تک سبجیوں کو اچھے سے بھون لیا ہے تو اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے تھوڑا سا مٹر بھی میں اس میں ڈال دوں گے اور پانی ہم یہاں ہاف کب ڈالیں گے زیادہ نہیں پانی ایڈ کرنا ہے پانی ڈال کے اچھے سے ملا لیں گے اور اس کو ڈھک کے میڈیم فلیم میں ہم تین سے چار منٹ تک پکائیں گے جب تک سبجیوں کو اچھے سے سوفٹ نہیں ہو جاتی بیچ میں ہم اس کو ایک بار چلا لیں گے تو یہاں ہم نے ڈھکک نہ ڈال دیا اس میں دیکھ سکتے ہیں پانی ہے ہی تھوڑا سا تو اس کو اچھے سے چلا لینے کے بعد اس کو فیس سے ڈھک دیں گے اور میڈیم فلیم میں پکنے دیں گے تین سے چار منٹ کے بعد آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے وہ اچھے طرح سبزہ ہو گیا ہے اور سبزی بھی سوفٹ ہو گیا ہے ہمارا گل گیا ہے تو اب ہم اس کو ڈھکیں گے نہیں ایسے ہی کھولا اس کو میڈیم فلیم میں ایک منٹ تک اور پکا لیں گے ہڑا دھنیا بھی ڈال دیں گے اس میں گوپی اور بینس کی سبزی بن کے ریڈی ہیں بہت ہی سیمپل ریسیپی ہے آپ نے دیکھا یہ سب روٹی چاوال کسی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی ریسٹی لگتا ہے یہ تو یہ بہت ہی سیمپل ریسیپی ہے اور بہت کم مسائلوں کے شاہد بنتی ہے تو اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے فرنس تو میری چینل کو لائک سیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تھانکس و ووچنگ